ایپیل دوہزار بیس میں آج کےکیار اور آر سی بی کے بیچ پہلے راؤنڈ کا آخری میچ کھلا جا رہا ہے جس میں دگج بلیباز ایوی ڈیویلیرز اور اندری رسیل کے بیچ جبردست ٹکر دیکھنے کو ملے گا جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ ککیار اور آر سی بی کی ٹیم کو اس بار آئی پیل میں جیت کا پربل دعویدار مانا جا رہا ہے اس میچ میں ویسے ککیار کی ٹیم کو جیت کا دعویدار مانا جا رہا ہے لیکن آر سی بی کی ٹیم کے پاس بھی کئی ایسے دگج بلیباز ہیں جو میدان پر ٹک گئے تو اکیلے ہی ککیار کی مجبوط گیت باجی آکرمڑ کو دھوست کر سکتے ہیں خاص طور پر آر سی بی کی ٹیم کے لیے اچھی بات یہاں ہے کہ آؤٹ آ فارم چل رہے ہیں ویرات کوہلی لائے میں لوٹ چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پچھلے میچ میں ویرات کوہلی نے نبی رنوں کی ساندار پاری کھیلی پریکیٹ ویسے سگیوں کی مانے تو آج کے میچ میں بھی ویرات کوہلی تیج ترار پاری کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ آر سی بی کے فینس کی نگاہیں ٹکی رہے گی دگج بلے باج اے بی ڈیویلیرس اور آرون فینچ پر حلقی پچھلے میچ میں اے بی ڈیویلیرس سننے رن پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن ابھیاس میچ کے دوران اے بی ڈیویلیرس نے تابڑ توڑ چوکے اور چھکوں کی برسات کر کے کے کیار کے گیت باجوں کو چیتاونی دے دیا ہے کہ آج کے میچ میں تُفھانی بلے باجی کر تحلکہ مچا دیں گے آپ کو بتا دیں کہ اے بی ڈیویلیرس وشوکی اکلوتے ایسے بلے باج ہیں جن کی تُفھانی بلے باجی سے دنیا بھر کے دگج گیت باج بھی تھر تھر کامتے ہیں میسٹر تین سو ساٹھ ڈیگری کے نام سے مسہور اے بی ڈیویلیرس کے بارے میں یہاں تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آج کے میچ میں ماتر 24 گیند کی پاری میں تُفھانی ستک لگا سکتے ہیں جی ہاں اے بی ڈیویلیرس کچھ دیر تک میدان پر ٹک گئے تو ان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے